حیرتوں کی شائری کرنے والا شائر یاد رکھیے گا کہ آج شائری نے کروٹ بدلی ہے شائری اب صرف گلو بلبل کا نام نہیں ہے اب شائری مسائل سے آنکھ ملانے کا نام ہے آج شائر ملوں کے اگر آج شائری کے اندر اور شائروں کے ہاں ملوں کے مسائل ملیں گے سڑکوں کے مسائل ملیں گے آج ان کے ہاں فٹ پات ملتے ہیں ایک شائر ہے مراد دیوبندی مرہوم ان کا ایک شیر سنیے پھر آپ اندازہ لگائیے کہ آج شائری کیسی ہو رہی ہے کہ بھوک نے اس کی زندگی کھالی بھوک نے اس کی زندگی کھالی ایک بچے نے چھپکلی کھالی اور ان مشینوں نے آکے دنیا میں ہم غریبوں کی نوکری کھالی یہ شائری ہے اور ایسی ہی ایک حیرتوں اور چونکا دینے والی شائری کرنے والا شائر جس کا ایک شیر آپ یہ سماعت فرمائے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے یہاں پر بہت سارے شیر کوٹ کر دوں تاکہ پھر اس کو پڑھنے کے لیے کچھ نہ رہے ایک شیر آپ ان کا سماعت فرمائیے پھر میں بڑے وسوک کے ساتھ ان کو یہاں دعوت دوں گا کہ آب و ہوا میں اس کی میرا جی نہیں لگا آب و ہوا میں اس کی میرا جی نہیں لگا کچھ روز میں بدن میں رہا آگے بڑھ گیا یہ شائری ہے مالی گاؤں سے ہمارے درمیان ایک نوجوان شائر جناب مشتاق احمد مشتاق کی میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی دھیر ساری تعلیوں میں جناب مشتاق احمد مشتاق کو متعارف کرایا جائے اور ان کی شائری سنی جائے اسلام علیکم حضرات آئیے کچھ شیر سناتا ہوں سنیے گا مطلب پیش کرتا ہوں کہ فکر کو چاند ستاروں سے گزارا جائے فکر کو چاند ستاروں سے گزارا جائے فکر کو چاند ستاروں سے گزارا جائے آسمانوں کو بلندی سے اتارا جائے کیا بات ہے بھئی فکر کو چاند ستاروں سے سنیے گا کہ فکر کو چاند ستاروں سے گزارا جائے آسمانوں کو بلندی سے اتارا جائے اب نہیں آئیں گے زنجیر ہلانے والے اب نہیں آئیں گے زنجیر ہلانے والے اب نہیں آئیں گے زنجیر ہلانے والے اپنے ہی نام سے اب خود کو پکارا جائے کیا بات ہے بھئی اب نہیں آئیں گے زنجیر ہلانے والے اپنے ہی نام سے اب خود کو پکارا جائے جن کو تحزیب نہ عداب محبت معلوم ایسے لوگوں کے یہاں کون دوبارہ جائے جن کو تحزیب نہ عداب محبت معلوم ایسے لوگوں کے یہاں کون دوبارہ جائے ایسے لوگوں کے یہاں کون دوبارہ جائے کچھ شیر دیکھئے گا کہ ایسے لوگوں کے یہاں کون دوبارہ جائے مطلع ہے کہ لہلہاتے جھومتے سارے بدن سو جائیں گے لہلہاتے جھومتے سارے بدن سو جائیں گے خاک ہیں ہم خاک میں ہی منتقل ہو جائیں گے تیری خوشبو کی طلب میں یوں ہی گر جلتے رہے تیری خوشبو کی طلب میں یوں ہی گر جلتے رہے دیکھ لینا ایک دن ہم روشنی ہو جائیں گے کیا بات ہے بھئی تیری خوشبو کی طلب میں یوں ہی گر جلتے رہے دیکھ لینا ایک دن ہم روشنی ہو جائیں گے اس طرح یہ شیر بھی سنیے گا کہ اس طرح تجھ سے ملیں گے جیسے پانی میں نمک کیا بات ہے اس طرح تجھ سے ملیں گے جیسے پانی میں نمک پھر کہا ہم ہم رہیں گے ہم تو تو ہو جائیں گے اس طرح تجھ سے ملیں گے جیسے پانی میں نمک پھر کہاں ہم ہم رہیں گے ہم تو تو ہو جائیں گے ہم تو تو ہو جائیں گے اور کچھ شیر دیکھئے گا کہ تجھے پانے کی خواہش میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں تجھے پانے کی خواہش میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں طلب دریا کی رکھوں یا کہ قطرے میں اتر جاؤں کیا بات ہے بھائی تجھے پانے کی خواہش میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں کہاں جاؤں کدھر جاؤں تجھے پانے کی خواہش میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں طلب دریا کی رکھوں یا کہ قطرے میں اتر جاؤں شیر سنیے گا کہ ہوا میرے تاقب میں لگی ہے ایک مدت سے ہوا میرے تاقب میں لگی ہے ایک مدت سے میں اپنی روشنی لے کر اندھیرے میں کدھر جاؤں کیا بات ہے ہوا میرے تاقب میں لگی ہے ایک مدت سے ہوا تجھے پانے کی آئیے میں کہا جاؤں کدھر جاؤں طلب دریا کی رکھوں یا کے کترے میں اتر جاؤں ہوا میرے تاقب میں لگی ہے ایک مدت سے ہوا میرے تاقب میں لگی ہے ایک مدت سے میں اپنی روشنی لے کر اندھیرے میں کدھر جاؤں میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا میں وہ کردار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا سمیٹے ذات کے اوراک یہ بہتر ہے مر جاؤں میں وہ قلدار ہوں جو اب کہانی میں نہیں ملتا سمیٹے ذات کے عوراق یہ بہتر ہے سمیٹے ذات کے عوراق یہ بہتر ہے مر جاؤں اور یہ شیر سنیے گا سب گھر چھوڑ کر یہاں آئے ہوئے ہیں شیر سنیے گا کہ تجھے پانے کی خواہش میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں طلب دریا کی رکھوں یا کہ کترے میں اتر جاؤں ہوا میرے تاکب میں لگی ہے ایک مدت سے میں اپنی روشنی لے کر اندھیرے میں کدھر جاؤں ستارے چاند سورج راہ میری تک رہے ہوں گے بچا ہے کام تھوڑا ختم ہو جائے تو گھر جاؤں بچا ہے کام تھوڑا ختم ہو جائے تو گھر جاؤں بچا ہے کام تھوڑا ختم ہو جائے تو گھر جاؤں بھائی 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 بھڑو یار اور کچھ شیر سنیے گا یہ بچا ہے کام تھوڑا یہ دوہا قدر کی عوام ہے میں چاہتا ہوں کہ دھیر ساری تعلیے انجمن محبان اردوین کے لیے کہ جنابِ مشتاق کا ہم دوکر نے انتخاب کیا بہت شکریہ بہت شکریہ اور کچھ شیر سنیے گا کہ دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں دل لبھاتے ہوئے منظر سے نکل آتے ہیں وہ بھی کیا لوگ ہیں جو گھر سے نکل آتے ہیں بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا بے سبب ہم کو دبانے کی نہ کوشش کرنا ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں ہم سے عزیز نبیل کی حوالے سے شیر پڑھتا ہوں دیکھئے گا کہ ہم وہ سبزے ہیں جو پتھر سے نکل آتے ہیں ہم سے دیوانے تھہر جائیں اگر ساحل پر ہم سے دیوانے تھہر جائیں اگر ساحل پر جتنے موتی ہیں سمندر سے نکل آتے ہیں ہم سے دیوانے ٹھہر جائیں اگر ساحل پر ہم سے دیوانے بہر جائیں اگر ساحل پر جتنے موتی ہیں سمندر سے نکل آتے ہیں جتنے موتی ہیں سمندر سے نکل آتے ہیں رہبری کرتی ہے اس وقت قنات تیری رہبری کرتی ہے اس وقت قنات تیری پاؤں جب بھی میرے چادر سے نکل آتے ہیں رہبری کرتی ہے اس وقت قنات تیری پاؤں جب بھی میرے چادر سے نکل آتے ہیں اور یہ ہم شہروں کے لئے شیر پڑھتا ہوں دیکھئے گا کہ پاؤں جب بھی میرے چادر سے نکل آتے ہیں ہم سے راتوں کی چمک زندہ ہے مشتاک احمد ہم سے راتوں کی چمک زندہ ہے مشتاک احمد شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل آتے ہیں ہم سے راتوں کی چمک زندہ ہے مشتاک احمد شام ہوتی ہے تو ہم گھر سے نکل آتے ہیں اور کچھ شیر دیکھئے گا کہ رہش کو وفا خالی پڑی ہے جنوب پرور فضا خالی پڑی ہے اٹھائے کون سچائی کا پرچم زمین کربلا خالی پڑی ہے اٹھائے کون سچائی کا پرچم زمین کربلا خالی پڑی ہے چراغب خون سے جلنے لگے ہیں چراغب خون سے جلنے لگے ہیں کئی دن سے ہوا خالی پڑی ہے چراغب خون سے جلنے لگے ہیں کئی دن سے ہوا خالی پڑی ہے کوئی کترہ اٹھے آگے تو آئے کوئی کترہ اٹھے کوئی کترہ اٹھے آگے تو آئے سمندر کی جگہ خالی پڑی ہے کیا بات ہے بھائی کوئی کترہ اٹھے آگے تو آئے سمندر کی جگہ خالی پڑی ہے سمندر کی جگہ خالی پڑی کچھ شیر دیکھئے گا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں خلوص کے دیکھئے گا شیر سنیے گا کہ کوئی نہیں کوئی نہیں خلوص کے مہور کے آس پاس کوئی نہیں خلوص کے مہور کے آس پاس جنگل سا بس گیا ہے میرے گھر کے آس پاس کوئی نہیں خلوص کے مہور کے آس پاس جنگل سا بس گیا ہے میرے گھر کے آس پاس یہ کون مجھ سے پہلے گیا سر کو پھوڑ کر یہ کون مجھ سے پہلے گیا سر کو پھوڑ کر سرخی لہو کی پھیلی ہے پتھر کے آس پاس یہ کون مجھ سے پہلے گیا سر کو پھوڑ کر سرخی لہو کی پھیلی ہے پتھر کے آس پاس تمام شورہ عزرات کی توجہ چاہتا ہوں شیر پہ دیکھئے گا مزدور ہوں شیر سناتا ہوں دیکھئے گا یہ کون مجھ سے پہلے گیا سر کو پھوڑ کر سرخی لہو کی پھیلی ہے پتھر کے آس پاس دنیا نے اس کو ریت سے منصوب کر دیا دنیا نے دنیا نے اس کو ریت سے منصوب کر دیا بکری تھی میری پیاس سمندر کے آس پاس دنیا نے اس کو ریت سے منصوب کر دیا بکری تھی میری پیاس سمندر کے آس پاس بکری تھی میری پیاس سمندر کے آس پاس زمیں سے مکت ہوئے آسمان سے چھوٹے زمین سے مکت ہوئے آسمان سے چھوٹے بدن سے جان گئی امتحان سے چھوٹے زمین سے مکت ہوئے آسمان سے چھوٹے بدن سے جان گئی امتحان سے چھوٹے لپک لپک کے میری سمت بڑھنے والے ہاتھ لپک لپک کے میری سمت بڑھنے والے ہاتھ میں جب سفر میں تھا یہ درمیان سے چھوٹے لپک لپک کے میری سمت بڑھنے والے ہاتھ میں جب سفر میں تھا یہ درمیان سے چھوٹے جو میرے جسم میں پہوست ہو گئے وہ تیر جو میرے جسم میں پہوست ہو گئے وہ تیر میں کیا بتاؤں کہ کس کی کمان سے چھوٹے جو میرے جسم سے پہوست ہو گئے وہ تیر میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کس کی کمان سے چھوٹے جو میری جسم اور یہ کچھ شراخری سن دیجئے گا دیکھئے گا میں نے دل کے لیے سنیے گا کہ رکھا ہے راہ کا اس نے نہ اپنے ہی گھر کا رکھا ہے راہ کا اس نے نہ اپنے ہی گھر کا دھڑک رہا ہے جو سینے میں آرزو بھر کا رکھا ہے راہ کا اس نے نہ اپنے ہی گھر کا دھڑک رہا ہے جو سینے میں آرزو بھر کا اس شیر پر تو داد ملنی چاہیے تھے دوستوں کہ دھڑک یہ تو کام ہوا تھا کہ رکھا ہے راہ کا اس نے نہ اپنے ہی گھر کا دھڑک رہا ہے جو سینے میں آرزو بھر کا دھڑک رہا ہے جو سینے میں آرزو بھر کا ایک مزدور کا شیر سنیے گا کہ دھڑک رہا ہے جو سینے میں آرزو بھر کا میں روز رات کو گھر خالی ہاتھ جاتا ہوں میں روز رات کو ایک تاریخ کا اشارہ ہے اس میں شیر سنیے گا کہ دھڑک رہا ہے جو سینے میں آرزو بھر کا میں روز رات کو گھر خالی ہاتھ جاتا ہوں میں روز رات کو گھر خالی ہاتھ جاتا ہوں تو میرے سامنے مت ناملے سکندر کا میں روز رات کو گھر خالی ہاتھ جاتا ہوں تو میرے سامنے مت ناملے سکندر کا میں جب بھی چاہوں بدن توڑ کر نکل جاؤں میں جب بھی چاہوں بدن توڑ کر نکل جاؤں یہ دائرہ ہے میرے واسطے ذرا بھر کا مشتاق بھائی لوگ پھر چاہتے ہیں بھائی ڈھیر ساری تعلیوں میں جناب مشتاق بہت شکریہ بہت شکریہ زندہ بات قطر آئیے اب سناتا ہوں کچھ شیر دیں گے مشتاق احمد صاحب یہ دعا قطر کی عوام ہے انشاءاللہ یہاں پر آپ کا ایک شیر ضائع نہیں ہوگا پر یہ بات کا ثبوت آج ہماری عوام نے فراہم کیا ہے اور ہم یہ آج گواہی دیں گے کہ مشتاق احمد مشتاق نے آج جو یہاں پر اپنا پہلا سفر شروع کیا ہے ہندوستان سے باہر انشاءاللہ یہ آواز پوری دنیا میں گنجنے والی انشاءاللہ سنجھے کچھ شیر سناتا کہ خاک آپ بھی سن رہے ہیں اچھا سن رہے ہیں عزیز نبیل نے کہا تھا کہ بہت اچھے شیر سن سا اور وہ آگئی اور میں کستا ہوں شائری کو سنئے گا کہ خاک احمد سلمان صاحب آپ بھی سنئے دناؤ کہ خاک تحلیل ہو رہی تھی میری خاک تحلیل ہو رہی تھی میری خاک تحلیل ہو رہی تھی میری یعنی تشکیل ہو رہی تھی میری کیا بات ہے بھئی خاک تحلیل ہو رہی تھی میری یعنی تشکیل ہو رہی تھی میری یعنی تشکیل ہو رہی تھی میری یعنی تشکیل ہو رہی تھی میری رات اور دن بدلتے جاتے تھے خواہ تحلیل ہو رہی تھی میری یعنی تشکیل ہو رہی تھی میری رات اور دن بدلتے جاتے تھے شکل تبدیل ہو رہی تھی میری کیا بات ہے بھائی خواہ تحلیل ہو رہی تھی میری یعنی تشکیل ہو رہی تھی میری رات اور دن بدلتے جاتے تھے شکل تبدیل ہو رہی تھی میری دھوپ سورج کے جسم سے پھوٹی دھوپ سورج کے جسم سے پھوٹی اور ترسیل ہو رہی تھی میری کیا بات ہے بھائی 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 اور ترسیل ہو رہی تھی میری اور ترسیل ہو رہی تھی میری میں زوال آشکار منظر تھا میں زوال آشکار منظر تھا شام تمثیل ہو رہی تھی میری کیا بات ہے بھائی 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 میں زوال آشکار منظر تھا شام تمثیل ہو رہی تھی میری شام تمثیل ہو رہی تھی میری شام تمثیل ہو رہی تھی میری تو میں تیری طرف نکل آیا تو میں تو میں تیری طرف نکل آیا ورنہ تظلیل ہو رہی تھی میری کیا باتیں بھائی بھائی تو میں تیری طرف نکل آیا کیا باتیں بھائی بھائی خواب تحلیل ہو رہی تھی میری یعنی تشکیل ہو رہی تھی میری رات اور دن بدلتے جاتے تھے شکل تبدیل ہو رہی تھی میری دھوپ سورج کے جسم سے پھوٹی اور ترسیل ہو رہی تھی میری میں زوال آشکار منظر تھا شام تمثیل ہو رہی تھی میری تو میں تیری طرف نکل آیا ورنہ تزلیل ہو رہی تھی میری ورنہ تزلیل ہو رہی تھی میری ورنہ تزلیل ہو رہی تھی میری کچھ شیر دیکھئے گا کہ چھوڑ تاج و تخت کو برگت تلے آسن لیا چھوڑ تاج و تخت کو برگت تلے آسن لیا زندگی جس وقت سمجھی ہم نے وش منتھن کیا زندگی جس وقت سمجھی ہم نے وشمنتھن کیا زندگی جس وقت سمجھی ہم نے وشمنتھن کیا یہ شیر دیکھئے گا کہ حیثیت پر کیا کہوں اپنی بس اتنا عرض ہے حیثیت پر کیا کہوں اپنی بس اتنا عرض ہے چاند جلتا ہے فلک پر دیکھ کر میرا دیا کیا بات ہے بھائی حیثیت پر کیا کہوں اپنی بس اتنا عرض ہے حیثیت پر کیا کہوں اپنی بس اتنا عرض ہے چاند جلتا ہے فلک پر دیکھ کر میرا دیا چاند جلتا ہے فلک پر دیکھ کر میرا دیا اور یہ شیر سنیے گا کہ رو میں تھا سب چھوڑ کر تیری طرف بڑھنے لگا اور تھوڑی دور چل کر خود سے ہی ٹکرا گیا کیا بات ہے بھئی اور تھوڑی دور چل کر خود سے ہی ٹکرا گیا اور تھوڑی دور چل کر خود سے ہی ٹکرا گیا یہ شیر سنا رہا ہوں قطر کو کہ ایک منزل کی طرف رو میں تھا سب چھوڑ کر تیری طرف جانے لگا اور تھوڑی دور چل کر خود سے ہی ٹکرا گیا ایک منزل کی طرف جاتے ہزاروں راستے ایک منزل کی طرف جاتے ہزاروں راستے ایک منزل کی طرف جاتے ہزاروں راستے راستوں کی الجھنوں نے راہ سے بھٹکا دیا راستوں کی الجھنوں نے راہ سے بھٹکا دیا راستوں کی الجھنوں نے راہ سے بھٹکا دیا یار فقیر ایک نظم سن لیجئے گا پھر قصت امام کے سنیے گا نظم آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے سن رہے ہیں ایک نظم سناتا ہوں دیکھئے گا سنیے گا کہ مسافر میں مسافر ہوں مجھے آوارہ بھی کہلو مجھے آوارہ ہی سمجھو یہی سچ ہے مسافر میں مسافر ہوں مجھے آوارہ بھی کہلو مجھے آوارہ ہی سمجھو یہی سچ ہے ہزاروں سال بھی تھے جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا ہزاروں سال بھی تھے جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا میرے پیروں تلے پھیلا ہوا انجان رستہ تھا نہیں تھا کوئی میرا ہمسفر میں اس پہ تنہا تھا میری نظروں کے آگے انگنت اندیکھے منظر تھے پہاڑی سلسلے پتھریلے خطے اور ہسی جھرنے ندی تالاب نہرے جھیل دریا اور سمندر تھے کہ مسافر میں مسافر ہوں مجھے آوارہ بھی کہلو مجھے آوارہ ہی سمجھو یہی سچ ہے ہزاروں سال بھی تے جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا میرے پیروں تلے پھیلا ہوا انجان رستہ تھا نہیں تھا کوئی میرا ہمسفر میں اس پہ تنہا تھا میری نظروں کے آگے انگنت اندیکھے منظر تھے پہاڑی سلسلے پتھریلے خطے اور ہسی جھرنے کہیں پر گھاس کی چادر کہیں مٹیالی رنگت تھی کہیں پر ساپ بچھو شیر چیتے اونڈ گھوڑے تھے یہ سارے نام میں جو لکھ رہا ہوں میں نے رکھے تھے کیا بات ہے بھئی میری نظروں کے آگے انگنت اندیکھے منظر تھے پہاڑی سلسلے پتھریلے خطے اور ہسی جھرنے ندی تالاب نہریں جھیل دریا اور سمندر تھے کہیں پر گھاس کی چادر کہیں مٹیالی رنگت تھی یہ کہیں پر ساپ بچھو شیر چیتے اونڈ گھوڑے تھے یہ سارے نام میں جو لکھ رہا ہوں میں نے رکھے تھے بدن اوڑے ہوئے میں درد کے لمبے سفر پر تھا بدن اوڑے ہوئے میں درد کے لمبے سفر پر تھا بدن کمزور تھا پل میں تھکن سے چور ہوتا تھا مگر مجھ کو تو چلنا تھا ندی تالاب نہریں جھیل دریا اور سمندر سے مجھے دن رات لڑنا تھا بدن اوڑے ہوئے تھا میں بدن کو بھوک لگتی تھی میرے حاکم نے جب حکم سفر مجھ کو دیا تھا محبت شرط رکھی تھی بدن اوڑے ہوئے تھا میں بدن کو بھوک لگتی تھی میرے حاکم نے جب حکم سفر مجھ کو دیا تھا محبت شرط رکھی تھی محبت جب ضرورت بن کے میرے سامنے آئی نیا ایک باپ پھر مجھ پہ کھلا تھا ضرورت سے سہولت کی طرف کا نیا ایک باپ پھر مجھ پہ کھلا تھا ضرورت سے سہولت کی طرف کا یہی تخلیقی لمحہ تھا میری گمراہ حکم ناوارگی کا مسافر میں مسافر ہوں مجھے آوارہ ہی سمجھو یہی سچ ہے شکریہ باپ پھر مجھے آوارہ